اب میں دعوت ایک خطاب دیتا ہوں دینی سکارہ حضرت مالنہ زہد الراشتی صاحب کہ وہ تشریف لائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلا آلہ وآصحابہی وآتباعہی اجمعین ام آبا حضرت صحابہ خیادہ خلیل احمد صاحب حضرات علماء کرام محترم بزرگو دوستو بھائیو ساتھیو یہ ہم سب کے لئے صحابہ کی بات ہے کہ جناب سرور کائنات فخر موجودہ شفیع المذنبین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہی وآتباعہی وآتباعہی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور عزت و ناموس کے تحفظ کے حوالے سے یہ سالانہ کانفرنس جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کئی عشروں سے پابندی کے ساتھ احتمام کے ساتھ منعقد کر رہی ہے ہمیں اس میں شرکت کی سعادت حاصل ہوتی ہے ہم اس میں کچھ باتیں کہہ سن کر اپنے جذبات کا اظہار بھی کرتے ہیں اپنی نسبت کا اظہار بھی کرتے ہیں اپنی عقیدے کی تجدید اور عظم کی تجدید کا اعلان بھی کرتے ہیں اور ایک نئی روح دینی کارکنوں میں پھونکی جاتی ہے اس پر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہم سب کی اور پوری ملت اسلامیہ کے شکریہ کے مستحق ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے لیکن عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے اور جن دوستوں نے بھی مختلف ورچوں پر اس کام کو سنبھالا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے ترقیات اور کامیابی نصیب فرمائے آج کی اس کانفرنس کی مناسبت سے دو تین گزارشات آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہوں گا اختصار کے ساتھ پہلی بات تو عمومی طور پر پوری قوم سے پوری ملت سے پورے پاکستان کے باشندوں سے اور پوری ملت اسلامیہ سے ایک بات اجتماعی طور پر ارز کرنا چاہتا ہوں ہم عام طور پر جب مجلسوں میں بیٹھتے ہیں بس چھٹی ہے حالات کی تو ایک جملہ کسی نہ کسی کی زبان سے نکل آتا ہے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے اللہ کا عذاب آ جائے گا خدا کا عذاب سے درو خدا کی عذاب کا انتظار کی بات کرتے ہیں میں یہاں کرنا چاہتا ہوں خدا کا عذاب آئے گا نہیں خدا کا عذاب ہم پر آ چکا ہے یہ سخت اور تلف بات میں نے کی ہے لیکن ہم اس وقت خدا کے عذاب کے دائرے میں ہیں اور میں بات بغیر دلیل کے نہیں کیا کرتا جناب سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادِ گرامی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ رب العزت سے اپنی امت کے لیے چار باتیں مانگی تھی تین مل گئی تھی چوتھی سے اللہ پاک نکافلنے میں نے اللہ پاک سے درخواست کی تھی کہ یا اللہ میری امت ساری کی ساری اکبار کی تباہ نہ ہو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے نہیں ہوگی میں نے درخواست کی کہ یا اللہ میری امت ساری کی ساری بحثیت امت کے گمرانوں ہو جائے فرمایا ٹھیک ہے نہیں ہوگی میں نے درخواست کی کہ یا اللہ میری امت پر بحثیت امت پوری امت پر پہلی امت ہو جیسا عذاب نہ آئے فرمایا ٹھیک ہے نہیں ہوگا میں نے درخواست کی یا اللہ میری امت آپس میں نہ لڑے فرما نہیں درام یہ تو ہوگا یہ تو ہوگا پہنی تین درخواستے منظور ہوگئی چوتھی فَمَنَا عَنِيْهَا میں نے کہا اب مت آپس میں نہ لڑے اللہ نے فرمایا نہیں درام فَمَنَا عَنِيْهَا اس سوال سے اللہ پاک نے مجرور کی لب یہ تو ہوگا ایک حدیث میں مستدر کے حاکم کی روایت ہے اور سند صحیح کے ساتھ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میری امت پر پہلی امتوں جیسا عذاب مجبوئی طور پر نہیں آئے گا کسی لگ کسی حصے پر کوئی شکل آ جائے تو آ جائے لیکن امت پر بحثیت امت پہلی امتوں جیسا عذاب مجبوئی طور پر نہیں آئے گا لیکن میری امت کی پر جب خدا کا عذاب آئے گا ناراضی ہوگی تو اس کی عملی شکل کیا ہوگی ہمیں تین شکلیں میری امت پر جب اجتبائی خدا کی داراضگی کے اظہار ہوگا اس کی تین شکلیں ہوں گی پہلی بات فرمایی کان البا صبح نہ ہوگی آپس پہ لڑیں گے آپس پہ قتل و قتال ہوگا ایک دوسرے کی گرزنیں بہائیں گے جب امت میں بحثیت امت یہ عذاب یہ قفیت نظر آئے تو سمجھو خدا کا عذاب ہے دوسری بات جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی میری امت پر جب خدا کا عذاب ہوگا اجتبائی طور پر تو اس کی پرکٹیکل شکل یہ نہیں ہوگی کہ آسوان سے پتھر برسیں گے اور یہ ہوگا اور وہ نہیں اس کی پرکٹیکل شکل یہ ہوگی سلط اللہ علیہم شیرہ رہوں اللہ تبارک و تعالی امت کے شریر لوگوں کو چن کر امت پر مسلط کر دیں گے قیادت اور حکبرانی شراخہ کے ہاتھ میں نہیں ہوگی شریر لوگ آگے آئیں گے شرمالوں کے ہاتھ میں قیادت ہوگی شرمالے امت پر مسلط ہو جائیں گے سلط اللہ علیہم شیرہ رہوں اللہ پاک اسی امت کے شریر لوگوں کو امت پر مسلط کر دیں گے اور تیسی بات فرمائی سم یدعو خیاروہم فلا يستجابلہم خیر والے لوگ نیک لوگ دعائیں کریں گے ان کی دعائیں بھی قبول نہیں سم یدعو خیاروہم فلا يستجابلہم خیر والے لوگ نیک لوگ دعائیں کریں گے ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی یہ ناراضگی کی آخری سٹیج ہوتی ہے ہمارے ہاں بھی گھر کا سربراہ جب ناراضگی کی آخری سٹیج پہ پہنچتا ہے کہ جاؤ میں کسی کی نہیں سمتا کہ ناراضگی کیا آخری سٹیج ہوتی ہے اس لیے میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں امت سے بحثیت امت قوم سے بحثیت قوم ہمیں اس وقت اس بات کا ادراک کرنا چاہیے احساس کرنا چاہیے اس بات کا شعور اپنے ذہن میں پیدا کرنا چاہیے کہ اس وقت ہماری اجتبائی کیفیت خدا کی رضا والی کیفیت نہیں ہے ناراضگی والی کیفیت ایک لمحے کے لیے تخبر کیجئے دنیا میں بحثیت امت جو ہماری مجبوئی صورتحال ہے اور بحثیت قوم پاکستانی ہماری جو صورتحال ہے ہم خود اپنے ذل سے پوچھیں یہ خدا کے راضی ہونے کی کیفیت ہے یا ناراض ہونے کی کیفیت ہے جب اللہ پاک راضی ہوتا ہے کسی قوم سے تو یہ حشر ہوتا اس کا اللہ پاک کسی قوم سے راضی ہو کسی ملت سے راضی ہو تو یہ حشر ہوتا اس امت کا ایک حوالہ دے کے آگے چلوں گا کسی زمانے میں تاریخ والوں نے ایک جملہ منصوب کر رکھا ہے رستم سے رستم جو صحابہ اکرام کے خلاف ایرانی فوجوں کا کمانڈر تھا دنیا اس کی بہادری مانتی ہے اور آج بھی ہمارے ہاں بہادری کا سمبل ہوئی ہے رستم گجرامالہ رستم پنجاب رستم پاکستان رستم زمان اور وہ غریب جمعیلہ جنگ میں شکست کھا کے بھاگتے ہوئے میدان یہ نہر میں کود کر پشت پہ خنجر کھا کے مارا گیا جمعیلہ جنگ میں کھڑا بھی نہیں مارا گیا میدان جنگ سے بھاگ کر بھاگتے ہوئے نہر میں کود کر ایک مجاہد نے پیچھے نہر میں کود کر پشت میں خنجر گھونکے اس کو مار دیا تھا ہم ہماری طاقت کا سمبل وہ ہے رستم گجرامالہ رستم پنجاب رستم الہو رستم زمان ہماری طاقت کا سمبل وہ ہے لیکن خیر چھوڑے کہتے ہیں موریخین کہتے ہیں کہ جب ایرانی فوجوں کو شکست پہ شکست ہو رہی تھی تو رستم نے اپنے کوئر کمانڈرز کی میٹنگ کمانڈر بولایا کہ یہاں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ہمارا ملک ہے وسائل بھی ہمارے پاس ہیں پیسے بھی ہمارے پاس ہیں قوت بھی ہمارے پاس ہے سب کچھ ہمارے پاس ہے اور مار بھی ہم کھا رہے ہیں جس پہ غور کرو دا غور کرتے نہیں ہو گئے ایک جملہ رستم کی طرف تاریخ منصوب کرتی ہے کہ اس نے اپنے کمانڈرز کی میٹنگ میں اس صورتحال پہ تجزیہ کرتے ہوئے یوں ہاتھ اٹھایا اس نے کہا لگتا ہے وہ ان کے ساتھ ہو گیا ہے اور کوئی وجہ سمجھ نہیں کریں لگتا ہے وہ ان کے ساتھ ہو گیا ہے میں یہ دعوت دوں گا اپنے آپ کو بھی اور اپنی پوری قوم کو اور پوری امت کو ہم اپنی مجموعی صورتحال پہ غور کریں اور اس کو راضی کرنے کی کوشش وہ راضی ہو جائے گا تو سب کچھ ہو جائے وہ راضی ہو گا ہمیں زیادہ تردد اسواب کے درجے میں کرنا پڑے گا لیکن زیادہ تردد کی ضرورت نہیں پڑے گی اصل بات یہ ہے توبہ استغفار اللہ سے معافی مانگنا اللہ کو راضی کرنا اللہ کی رلا کے اسواب اختیار کرنا اور جو کچھ ہم اس وقت کر رہے ہیں یہ خدا کو راضی کرنے والی باتیں نہیں ہیں کلن پہلے ایک مجلس میں میں نے صورتحال پہ بات کی تو ایک نوجوان اٹھا کراسی کی بات ہے یہ